دنیا کی خوبصورت ترین خاتون کا اعزاز حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اب تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ اعزاز مقبوضہ جمعہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی موڈل سرگم کوشل نے جیت لیا ہے میری بیٹی نے میرا خواب پورا کر دیا ہے جب انہیں تیسرے راؤنڈ کے لیے منتخب کیا گیا تو میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ میں بتا نہیں سکتا اب مجھے خدا سے کچھ نہیں چاہیے یہ کہنا ہے میسیس ورڈ کا خطاب جیتنے والی سرگم کوشل کے والد جی ایس کوشل کا جو اپنی بیٹی کے جیتنے پر بہت خوش ہیں سرگم کوشل کا تعلق کشمیر کی ریاست جمعہ سے ہے مگر آج کل وہ ممبئی میں رہتی ہیں ان کی والدہ مینا کوشل ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب وہ کپڑے پہننے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ کرے گی اگرچہ وہ دبلی پتلی تھی اور وہ اس طرح کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار تھی لیکن سرگم اور ان کی ٹیم کی محنت کی ورے سے وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے سرگم نے نہ صرف انڈیا بلکہ ہمارا نام بھی بلند کیا ہے سابق میسیس ورڈ عدیتی گوویت ریکر سرگم کوشل کے مقابلے بارے بتاتی ہیں کہ میں اس پینل کا حصہ تھی جس نے اس مقابلے کے لیے انڈیا سے شرکہ کا انتخاب کیا میں نے تب ہی کہا تھا کہ سرگم کے پاس ایکس فیکٹر ہے اور اس بار ہم ضرور یہ ٹائٹل جیتیں گے سرگم کوشل نے امریکہ کے شہر لاؤس ویگیس میں منعقیدہ میسیس ورڈ دوہزار اکیس بائس مقابلے میں خطاب جیتا ہے اس خبر کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے سرگم کوشل نے کہا کہ طویل انتظار ختم ہوا ہمیں اکیس سال بعد آج واپس ملا ہے جمعوں میں مقیم ان کے والد جی ایس کوشل نے بتایا کہ جب میری بیٹی دھائی سال کی تھی تو مجھے وہ غیر معمولی معلوم ہوئی اس کا چہرہ منفرد تھا میری خواہش تھی کہ وہ بھی میسیس فیمنیا کے پاس جائے لیکن اس کے اندر کسی بھی مقابلہ حسن میں شرکت کے حوالے سے ہچکچا ہٹ تھی سرگم کوشل نے باروی جماعت تک پریزنٹیشن کانونٹ ہائی سکول جمعوں میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد انہوں نے بی ایس سی کی اور پھر جمعوں یونیورسٹی سے انگریزی عدب میں پوسٹ گریجوٹ مکمل کی بی ایٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک سکول میں پڑھانا شروع کر دیا ان کے والد کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ مقابلہ حسن میں ہی سالے دوہزار سترہ میں ہم نے سرگم کی شادی کی جس کے بعد وہ وشاکس پٹنم منتقل ہو گئی وہ بتاتے ہیں کہ سرگم کی شادی کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ کرو وہ وشاکس پٹنم کے بعد ممبری چلی گئی اس کے بعد بھی میں نے کہا کہ اب تم مایا نگری پہنچ گئی ہو کچھ کرو پھر اس نے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے کام شروع کیا اور اس کے شوہر نے اس کا بھرپور ساتھ دیا یاد رہے کہ سرگم کوشل کے شوہر انڈین بہریہ میں آفیسر ہیں ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا